میں اپلائی کی جاتی ہے اور لیوز جو ہے یہ میڈیکل لیو کسی صورت میں ریجیکٹ نہیں کی جاتی تو لیو ہوتی کیا ہے سیول سرونٹ شیل بیالاوڈ لیو ان اکورڈنس ویڈا لیو رولز اپلی کیپیبل تو ایم پرووائیڈد در ایک گرانٹ آف لیو شیل دپینڈ آن دیکس ایکسی جنسیز آف آف تا سرویس ان شیل بیادہ دیسکریشن آف تا کمپیٹنٹ آتھوریٹی رول 17 سیول سرونٹ ایکٹ 1994 ہمارے ہاں جو سیول سرونٹ ایکٹ چل رہا ہے وہ 1974 کا چل رہا ہے تو لیو جو ہے لیو رول کے اکورڈنگ اپلائی ہوتی ہے مثال کے طور پر پیٹرنٹی لیو یا میٹرنٹی لیو ہے ہماری 90 دیز کی تو 90 دیز کی میٹرنٹی لیو ہماری جو ہے آپ اس کو ایک سو دن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یعنی اکورڈنگ ٹو در رول جو ہے وہ آپ کو لیو ملتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکس ایجنسی یا ڈسکریشن کے اوپر یعنی جو ہمارا کمپیٹنٹ آتھورٹی ہے جس میں لیو اپروف کرنی ہے اس کی ماہ پہ ہے کہ وہ اس کی لیو اپروف کرتا ہے یا نہیں کرتا تو لیو رول کل ہے ہمارے تھے انیس سو پچپن کے تیر انیس سو ٹھٹر کے اور اب جو ہماری کرنٹ لیو رول چل رہا ہے وہ نائنٹین ایٹی ون چل رہا ہے ارننگ آف لیڈز لیو کاؤنٹ اب دیکھیں جو ہمارے وکیشن میں امپلائز ہوتے ہیں نا ان کو مہینے کی یعنی جن کو گرمیوں کی چھوٹیاں ملتی ہیں سردیوں کی چھوٹیاں ملتی ہیں وہ ہمارے وکیشن سٹاف کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور نون وکیشن وہ جن کو گرمیوں کی چھوٹیاں نہیں ہوتی ایسے سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے کلرک ہے کلاس ہو رہے ہیں پی این ہے گیٹ کیپر ہے یہ سارے جو ہے مالی ہے چوکی دار ہے یہ سارے لوگ جو ہے وہ کہلاتے ہیں ہمارے نون وکیشن میں اور جو ٹیچر ہیں ہمارے ٹھیک ہے یہ ہمارے وکیشن سٹاف کے اندر آتے ہیں اب جو وکیشن والے ہیں ان کو سال کی حکومت بارہ چھوٹیاں دیتی ہے مہینے کی ایک چھوٹی ان کو ہوتی ہے اور جو نون وکیشن والے ہیں جیسے ہیڈ ماسٹر میں نے کہا ان کو سال کی اٹھالیس یعنی مہینے کی چار چھوٹیاں دی جاتی ہیں کریڈٹ کے طور پر تو یہ پھر ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور جب سرویس انڈ ہوتی ہے تو ان کو اس پہ دو طرح سے ان کو اس پہ کمپنسیٹ کی جاتے ہیں یا تو ان کو جب ان کی 365 ہو جاتی ہیں تو ان کو ایک سال کی تنخواہ دی جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ 69 سال کی عمر میں آخری پورا سال گھر بیٹھ کے مکمل تنخواہ لے سکتے ہیں تو پہلی کو ہم جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ کہتے ہیں جو ہم نے کہا کہ وہ ساٹھ سال کی ایج میں جو ملتی ہے اس کو سپر انویشنل یا لیو انکیشمنٹ ہم بولتے ہیں اور جو دوسری ہے ہم نے بات کی ہے دوسری لیو کی کہ وہ لیو لیتا ہے تو اس کو ہم جو ہے LPR کہتے ہیں لیو پریپیرٹری فار ریٹائرمنٹ اگر وہ چھٹی لینا چاہے تو یہ دو طرح سے ان کی جاتی ہیں لیو یہ پھر ان کے جو سرکاری ملازم گریڈ 1 سے 15 تک ہوتا ہے تو اس کی سروس بک میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں چھٹیوں کا ریکارڈ اور جو 16 سے ابوب ہوتا ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈسٹرک اکاؤنٹ سافس میں مینٹین ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے یاد رکھنے والی ان کو یاد رکھئے گا تو اگر ایک مہینہ میں ہے چار مہینے فرض کریں اس نے 16 دن ہو گئے اس کو اس سال آئے ہوئے اس سال میں اس نے چار ماہ اور 16 دن کام کیے تو اب اس کا جو چونکہ 15 دن سے زیادہ اگر اس کی حاضری بنتی ہے 15 دن یا اس سے زیادہ تو پھر اس کو لیو ملے گی اس مہینے کی ایک یا چار جو وکیشن میں یا نون وکیشن میں اگر 15 دن سے کام ہے تو پھر نہیں پھر اس کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی یعنی مثال کے طور پر میری آپ فرض کریں ریگولر سرویس چار سال ہوگی میں نون وکیشن میں ہوں تو 48 ضربے چار ٹھیک ہے یہ میری جو ہے وہ دسٹک اکاؤنٹ صافی میری لیو کا ریکارڈ وہاں اس نے رکھاؤ گا اب ہماری جو سیلری سلیپ ہے اس پہ بھی آ جاتی ہیں چھوٹیاں ہماری اچھا اور جو نون وکیشن ہے وہ ان کی سرویس بوک ہوتی اس میں ہر سال وہ لکھتے ہیں اور اپنے ڈی ڈی او سے اس پہ سائن کروا لیتے ہیں اچھا اب جو ہے نا لیوز کی ہم بات کرتے ہیں یہ جتنی بھی لیوز ہماری ہیں تربیری سیلی